وزیراعظم عمران خان صاحب سے آپ برائے راست بات کریں گے ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے 051-922-4900 ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر سے بات کریں گے جی اسلام علیکم علیکم السلام جی جی کیا سوال ہے آپ کا دیکھیں بات سنیں جی جی بات صرف یہ ہے کہ میاں صاحب نے بہت لحاظ کیا لیکن معاملات جب خراب سے خراب تر ہوتے گئے تو میاں صاحب کو لگا کہ یہ اب میاں صاحب کا حق ہے جاننا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا آیا ہے دھرنے ہوئے ڈان لیکس ہوئی کیا کچھ نہیں ہوا نواز شریف نے سب اپنے سینے پہ لیا ایک لفظ نہیں بولے لیکن جب اب معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں آپ نے ملک کو ہوسٹیج کر لیا ہے آپ نے اداروں کو ہوسٹیج کر لیا ہے سچ جب سامنے آئے گا تو تکلیف تو ہوگی آپ نے پہلے سب کو جیل میں ڈال دیا جھوٹے مقدمات بنا دیئے کسی کو کسی بات پہ اندر کر دیا وہ بعد میں مقدمات چلے بھی نہیں آپ کے موں کی کھانی پڑی آپ کو تو جب آپ نے اس طرح کے سارے ہتھکنڈے ہتھیار استعمال کر لیے ریاست کی پوری طاقت آپ نے نواز شریف کو کچلنے میں لگا دی تو آپ کو جب ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے یہ چیزیں بھی ایک حد تک چلتی ہیں اس کے بعد نہیں چلتی دیکھیں اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سب یہ زنجیریں توڑ رہے ہیں اور خوف ہی خوف کو ختم کرتا ہے تو یہ خوف اب ختم ہو چکا ہے خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے مجھے ویسے پہلے دفعہ بھی نہیں تھا اب کریں گے تو میری ایک گزارش ہے اور وہ یہ سن لیں کہ اب آپ اگر یہ کریں گے دیکھیں نا گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو پھر یہی بات سامنے آگی آئی کہ آپ کو مریم نواز سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کر کے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے رہے اپنا خوف بھی دکھا رہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لنڈن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے اور میں گرفتار ہوتی ہوں میں تو پچھلے دو سال سے تین سال سے بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پر یہ مشکلات بھی آئیں اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے مشکلات کا سفر ہے میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یہ اپنی چیز دیکھی ہے جب مشکلات آتی ہیں کسی لیڈر کے اوپر تو لوگ پیچھے پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حتکنڈوں سے آپ مریم نواز کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے جب آپ نے یہ راستہ اپنے لیے چنا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ مشکلات آئیں گی یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے چپ کر کے پیچھے سے سازشیں کر کے اور اقتدار کے اوپر براجمان ہو جانا یہ آسان کام ہے حق کے راستے پر کھڑا ہونا لڑنا وہ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک چھٹکہ لگا تو یہ حکومت ایک چھٹکہ غصہ ہے نہیں سکی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں کوئی میری کوئی والد پولٹیکس میں نہیں تھی میں کوئی فیملی پولٹیکل نہیں تھی تو میں تو پولٹیکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسس سے گزرا ہوں اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کا ایسا تجربہ مل سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اس ٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہ ہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو سکول کی کرکٹس ہے پھر کلاب کی کرکٹس ہے پھر فرس کلاس کرکٹ پھر ٹیسٹ کرکٹ وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح ہی اکیلا شروع کیا پہلی الیکشن میں زیرو سیٹس پھر دوسری الیکشن میں ایک سیٹ پھر وہ جو پروسس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے جو سٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے جو بادشاہ آتا ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسس کے تھرو آتا ہے بادشاہ میں جی باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسس سے جو ایک سٹرگل کے ذریعے آتا ہے دیکھیں یہ جو اس وقت اوپوزیشن پھر جی پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر آ رہی ہے ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے دو سالوں میں اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سار تو اب تک ہماری گرمنٹ گرا چکے ہوتے لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کسی نظریہ کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کیسز ختم کرو اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بے وکوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی بات ہے کہ وہ جو تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں تیس سال سے تیس سال سے جو ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کی آل لندن میفیر میں بینٹلے اور روز روئے کے علاوہ گاڑی نہیں ہے جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لندن میں کیونکہ میں لندن جانتا ہوں جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائیم منسٹر نہیں رہ سکتا اور برطانیہ کی سلانہ آمدنی پچاس گناہ پاکستان سے زیادہ ہے ان کی تیس فرزد ہماری عبادی ہے اور پچاس گناہ زیادہ ان کی سلانہ آمدنی ہے ان کا پرائیم منسٹر یہ رینسنٹ نہیں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بے افکوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی کہ ان کی چوریا پچانے کے لیے ان کو این ار ادلوانے کے لیے یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے ان کی میرے سے آج سن لیں یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولٹکس میں آیا تھا انصاف کی تحریک اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم ہیں یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں ہم جو مرضی کریں کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کر دیں نہیں تو گورنگ گرا دیں گے یہ بھی وہ شگر معافی ہے انہوں نے کہا جیے ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے انہوں نے جب شگر اسوسییشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمت اوپر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کاروائی کرو گے یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جدو جہد ہے دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے انصاف کے لیے قوم کو ازادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں جب تک میں نہیں بھی ہوں میں اس کے لیے لڑوں گا ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ جو آج گھبرا کے سارے کٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائیسس سے یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے اور آگے مزید آگے جو پرڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا پاکستان صحیح راستے پر لگے ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے جو سارے اکرامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں اب یہ پھر کوشش کریں گے کچھ مجھے پورا شاہ کہی ہے اب یہ بجٹ میں بھی کوشش کریں گے لیکن یہ کسی صورت جیتے گے نہیں کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو پانچوں امیان گھی میں تھی جو کھاتے جا رہے تھے یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں